پسندیم کتوں کے سامنے مت آجنا مرے کیسے نہیں ناچے گی ہم کتوں نے پیسے دیئے نہ ہو جا نہ ہو جا نہ ہو جا نہ ہو جا تو دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک اور فنی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ باشاور لوگ ازادی پسند ہوتے ہیں اچھی قوم ملک بناتی ہے اور بری قوم ملک کو لے کر ڈوب جاتی ہے اور پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج پاکستان کا ہو چکا ہے جہاں ڈانس کرنے پر انام اور جہاد کرنے پر سزا دی جائے تو وہاں محمد بن قاسم نہیں بلکہ آلہ درجے کے کنجر پیدا ہوتے ہیں یہاں ہر کوئی خود کو حاجی سناولہ مانتا ہے اور اپنے اندر ہی اندر خود کو سب سے زیادہ اماندر کہتا ہے ایک طرف فلسطین مدد کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو پکار رہا ہے اور دوسری طرف یہاں وان ٹو فائیو اور ایک پلیٹ چاولوں کے جکر میں ہمیں کس تاریخ کو فیرون کو ویلکم کر چکے ہیں دوستو آپ نے ہمارے سیاستدانوں کے بہت سارے مزاہیا قصے سنے ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی پولیٹیشنز کی بہت ساری فنی ویڈیوز دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا موڈ بھی ایک دم سے ترو تازہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں دوستو سب سے پہلے ہمارے مولوی نواز شریف صاحب کی تقریر سنیے جہاں وہ حاجی سناولہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو فیرون چاہے کتنا ہی دو نمبر تھا لیکن اس نے بھی کبھی کیمے والا نان بریانی اور ون ٹو فائیو کا لالش دے کر لوگوں کو اپنی طرف نہیں کیا آپ نواز شریف کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے فیرون فے سے شروع ہوتا ہے اور ختم نون پہ ہوتا ہے اور نواز شریف نون سے شروع ہوتا ہے اور فے پہ ختم ہوتا ہے دوستو رانہ سناولہ کے مطابق نواز شریف کا استقبال ناؤزب اللہ حج سے بھی زیادہ بڑا کام تھا اور اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ جنت کے سرٹیفیکٹ دیے جا رہے ہیں اور پھر کہا گیا کہ نواز شریف کا استقبال باعث سے ثواب ہے 21 اکتوبر کو منارے پاکستان چار بجے پہنچنا یہ میں ضرور کہوں گا کہ جی کہ این کھارے ثواب ہیں کہ یہ ہمارا ملی دینی اسلامی اخلاقی یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جی کہ ہم قائد پاکستان موشن پاکستان کا مستق کچھ بھی کچھ بھی دوستو جہاں لوگوں کو بڑی بڑی آفر دی جائے بھونگی ہماری جائیں اور جنت کا ٹکٹ بھی دیے جائے بریانی کے لیک پیس سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے تو ایسے نازو کھالات میں سائرہ بانو کہاں چھپ رہنے والی تھی اب یہ ویڈیو ہے تو کافی پرانی لیکن عوام کی آنکے کھولنے کے لیے کافی ہے جہاں ایک عورت کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ جب بھی ووٹ دے گی نواز شریف کو ہی دے گی دوستو نون لیگ والے اپنی حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی جاتے ہیں کہ نواز شریف کے استقبال میں سوائے گدوں کے اور کوئی نہیں جائے گا اسی لیے اربوں روپے انہوں نے اشتہار بازی پر لگا دیئے اور عوام ہے کہ ان کا موں گوبر سے کالا کر رہی ہے جو بھی لوگ ائرپورٹ پہ جائیں گے نواز شریف کو لینے کے لیے میں ان سے شاند باتیں کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے لیے بات کر رہا میں ان کی بے فکوفوں کی بات کر رہا ہوں جو ائرپورٹ پہ جائیں گے اور دوستو اب ذرا ایس اگلی ویڈیو میں دیکھئے جہاں عمران خان کی انٹری ہوتی ہے اور کوئی جان بچ کر غلط گانا لگا دیتا ہے دوستو شہباز شریف پاکستان کا سب سے بیسٹ وزیریازم تھا اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے جہاں ہمارے شو باز گاڑیوں میں سے پائی پائی مانگ کر پاکستان کا کرزہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو اب ذرا ان لوگوں کے حالات دیکھئے جو کہتے تھے کہ جس کی تنخواہ چالیس ہزار سے کم ہے اس کو دو ہزار ملے گا دوستو پاکستانی پالیٹیشنز پر فنی ویڈیو بنائے جائے اور اس میں شیخ رشید کی شمولیت نہ ہو تو ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو خود بلو رانی بلو رانی کر کے دماغی توازن گواہ بیٹھے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں بیچاری بلاول بھٹو کی جس سے اس کا باپ بھی بلو رانی ہی سمجھتا ہے اب دوسری طرف آتے ہیں ہم سب کے فیورٹ شیر افضل مرور جو کسی کا ادھار نہیں رکھتے اور سود سمیت واپس کرنا بھی جاتے ہیں دوستو جہانگیر تری نے استحقام پاکستان پارٹی تو بنا لی لیکن خان صاحب اب بھی ان کے اصاب پر سوار ہیں سب علیم خان صاحب ڈاکٹر فردوس عاشق آبان امیر اور پاکستان طریقہ صاحب کے جو رہرمائی یہاں بیٹھے ہیں کیا میں یہاں بولا تمہیں ایک پہلے کیا بولا پاکستان طریقہ صاحب کے جو رہرمائی یہاں بیٹھے ہیں چلے چلے جا کے علاج کرو اور سب سے سب سے زیادہ کاموں کے ایک عوام اور رانہ نظیر سے محبت کرنے والے لوگ اسلام علیکم دوستو لالچ کے اس دور میں جہاں ایک بندہ اپنا ووٹ صرف چکن لیکپیس کے چکر میں بیچ دیتا ہے سائرہ بانو حق اور سچ بات کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں اب اس ویڈیو میں یہ سیاست دانوں سمیت تمام صحافیوں کو رگڑ دیتی ہیں انہوں نے اللہ معاف کردے صحافت کے نام بدنام کیا کہ دور سموالک کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چاہیے کیوں تمہارا اببہ ہے وہ جس نے تمہیں کان میں آکے بولا کہ ہمیں نواز شریف چاہیے اور اب آخر میں یہ مروت صاحب کی فنی ویڈیو دیکھئے جہاں وہ مصطفیٰ قریشی کا ڈائلوگ بولنے سے پہلے ہی بول جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو شن میں بول گیا ہوں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح کے اور پاکستانی پولیٹیشنز پر کونی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ